مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر ہی ایسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمودیہ ٹریول اینٹورٹ کے یوٹیوب چینل میں آپ کے مذہبان متشاہ دکھوال اپنے چینل میں ویلکم اور حشان دید کہتا ہوں دوستو اس وقت آپ کو بتائے کہ نیا جو اومک کرون وائرس ہے تو اس نے دھوم مچائی ہوئی ہے تو انگلینڈ ایک نیو ٹریول ایڈوائزری مطارف کروائی ہے ٹریول ایڈوائزری کیا ہے مکمل تفصیلات شیئر کریں گے نیوز کا لنک بھی ہم ڈسکریشن میں دیں گے آپ چاہیں تو خود بھی ریٹ کیجئے گا ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اب آپ نئے آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر کے صرف شیئر کر دیں سبسکرائب کریں لائک نہ بھی کریں ویڈیو شیئر ضرور کر دیں دوستو سفر سے متعلق کرونا کے نئے قوانین کتی غیر معاصر ہیں سابق چیف ایگزیکٹیو آئی اے جی نے اس پر بریفنگ دے دی ہے لندن پی اے سابق چیف ایگزیکٹیو آئی اے جی والی والچ نے کہا ہے کہ سفر سے متعلق کرونا کے نئے قوانین کتی غیر معاصر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اومی کرون کی ہلاکت خیزی سے نمڑنے کے لیے کرنٹینہ کے جاری کردہ زیادہ سخت قواعد سے مسافروں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا نئے قواعد کے مطابق منگل کو صبح چار بجے سے مکمل ویکسین لگوانے والے لوگوں کو بھی برطانیہ میں داخلے پر خود کو آئیسیلیٹ کرنا ہوگا اور ان کی آمد کے دوسری دن ان کا پی سی آر ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے تھا کہ انہیں آئیسیلیشن میں رہنا ہوگا اور یہ ٹیسٹ بھی انہیں پرائیویٹ سیکٹر کے کو رقم ادا کر کے کرانا ہوگا جس پر کم و بیش پچپن پاؤنڈ خرچہ ہوں گے قبل ازا مکمل طور پر ویکسین کرانے والے مسافروں کو ایک سستہ لیٹرل سوٹ ٹیسٹ کرانا پڑتا تھا اور مصور رزال نان کی صورت میں انہیں آئیسیلیٹ ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی نئے قواعد کے تحت لوگوں کو روانگی سے قبل ایک ٹیسٹ کرانا ہوگا اور بیرون امبول سے برطانی آمد سے قبل پی سی آر کے دو ٹیسٹ کرانا ہوں گے جس میں دس دن کے لیے کرانتینہ بھی کرنا ہوگا جمعہ کو افریقی ممالک برطانی کی ریڈلیس میں شامل کر لیا گا ان ممالک سے آنے والوں کو ہوتل میں دس دن کرانتینہ کرنا پڑے گا جس کے لیے انفیقس بائیس سو پچاسی پاؤنس ادا کرنا ہوں گے ویلش نے جو ان دنوں ائر لائن ٹریٹ کی تنظیم انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسوسییشن کے ڈریکٹر چنل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے حکومت کی جانب سے اس چکر چکرہ دینے والے اقتماد نے مجوز کیا ہے انہوں نے کہا یہ کہ واضح ہے کہ ماضی میں اس طرح کے اقتماد کتی غیر مصر ثابت ہو چکے ہیں اور اس سے اپنی فیملیز اور دوستوں سے ملنے کے لیے آنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ٹریٹ اسوسییشن ائر لائنز یوکے چیف ایکزیکٹیو ٹیم آلڈریل سیلڈ نے کہا کہ اگلے چند دنوں کے دوران بہت سے لوگ برطانی آنے والے ہیں اور ان کو مختصر نوٹس پر پی سی آر کرانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو غیر سے گالی کے ازار کے طور پر مصافروں کو موقف ٹیکس پریس اولور فرام کرنا چاہیے جس سے خزانے پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا عالمی سیاتی تنظیم یونائٹیڈ نیشن ٹو اریزم نے کہا ہے کہ روان سال بین لوگ قامی سیاست سے عالمی سطح پر آمدنی میں کم ہی ہو گئی اور یہ آمدنی دوہزار انیس میں کرونا سے قابل کی آمدنی کے مقابلے میں نصف رہ گئی ہے دوستو اگر آپ بات کریں پاکستان انڈیا اور جورپ کی تو پاکستان سے لوگ جو تیس نومبر ہے اس کو ٹریول جو ہوگا اس میں آپ نے دے ٹو پی سی آر ٹیس بک کرانا ہوگا اس سے پہلے پاکستان سے انگلینڈ ٹریول کرنے والے اور انگلینڈ سے پاکستان آنے والے کے لیے جو ٹرنمنٹ کے نیشن ابھی چل رہی ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اگر آپ انگلینڈ سے پاکستان آ رہے ہیں تو پھر آپ کو انسی او سی کی مضابی فل ویکسینیٹڈ ہونا پڑا گیا اور اگر فیلار آپ پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں تو پھر آپ کو لیٹرل فرو ٹیسٹ ہی قابل قبول ہوگا ویڈیو کو مقابل دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں اپنا خیال رکھیں دوستو اللہ حافظ